موسیقی موسیقی ہائی کورٹ کے ساتھ نسبت مجھ سے پرانی ہو تھی ایک شخص کی وہ تھے سعید حسن صاحب انتقال فرما گئے عابد حسن منٹو صاحب مجھے نظر نہیں آ رہے آپ یہ پوچھیں گے کہ میری نسبت اس ہائی کورٹ کے ساتھ اتنی پرانی کیسے میں کتھیل سکول پڑھتا تھا سامنے میں نے وارد صاحب یہاں پریکٹس کرتے تھے سات آٹھ سال کی عمر ہوگی بابا غنی کسی کو یاد ہے بابا غنی یہاں کا ہیڈ بار کا ہمارا چوکدار تھا وہ سائیکل پر مجھے لے کے باہر بٹھا دیا کرتا تھا بینچ پر اس لیے کہ جب میرے وارد مطرم گھر جاتے تھے تو میں ان کے ساتھ جاتا تھا تو یہ کورٹیوز جو ہیں میں ان میں کھیلتا رہتا تھا تو آپ کو اب اندازہ ہوگا کہ میری اس ہائی کورٹ کے ساتھ جو وبستگی ہے وہ تقریباً چھپن سال کی ہے اور آپ میں سے کسی کی بھی چھپن سال کی وبستگی نہیں ہو سکتی جو اس پر ڈال میں آج دوست موجود میں نے یہاں پہ خس کے وہ کولر بھی دیکھیں یہ پتھر کا کمرہ ایک زمانے میں مطرم ملکیون صاحب کی کورٹ روم ہوتا تھا آج کل جیج سائبان کا یہ غالباً ٹی روم ہے یہاں پہ کومن روم ہے یہاں پہ میں نے وہ پنکھا بھی دیکھا جو ہاتھ سے کھیج گیا ہے کپڑے کا وہ جھلا جاتا تھا میں نے میاں محمود علی قصوری کی پر زور آواز میں کونسٹیوشنل کیسز ہیومن رائٹ اور ہیومن لیبیٹی کے کیسز کی آرگومنٹس بھی دیکھیں میرے پر لطف اور بڑے ایک مقصوص انداز میں احسن زفر صاحب کو بھی یہاں پہ سنا ہے اجازہ میں بٹالوی صاحب کی کمال بھی دیکھی بقارت بھی اور میں نے سیول لو میں چودی خرچی تفیل میرے والد محترم کرمنل لو میں آپ یاد کریں تو خواجہ سلطان صاحب تھے ہمارے سلیمی صاحب تھے یہ بڑے بزرگ تھے اور جیزز بھی بڑے سٹالورڈ تھے یعنی میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ونڈنگ اسی طرح موجود ہے آج اسی طرح موجود لیکن میرے محترم جج بھی بڑے تھے وکیل بھی بڑے تھے اس جوڈیشری کا اس مقام کا اس بلڈنگ کا جو اعترام اس وقت میں نے دیکھا آج شاید لوگوں کی نظر میں لوگوں کی نظر میں شاید وہ اعترام تھوڑا سا نسبتاً کام ہوا کیوں کہ لوگوں کو شاید جلد انصاف نہیں دے لوگوں کو وہ پیور انصاف نہیں مل رہا جو ایک زمانے میں اسی بلڈنگ میں بیٹھے ہوئے محترم ججز اپنی ڈیوٹی اپنا فرض سمجھ کے سرجنت انجام دیتے تھے وہ اپنے آپ کو پیڈ ہالیڈے پہ نہیں سمجھتے تھے اور اسی طرح وکیل کئی مواقعوں پہ بغیر فیس لیے بڑے بڑے وکیلوں نے یہاں پہ ماشاءاللہ لیبیٹی اور ہیومن رائٹ کے کیسز میں اپنی خدمات سنجھ جاؤں میں آج سوچ رہا تھا آتے ہوئے یہی سڑک تھی میں موٹر سائیکل پہ ہنڈرد سوزوکی تھی میرے پاس اس پہ بیٹھ کے گزرتا تھا آج اپنا سفر کے احتتام پہ میں دو جھنڈے لگا کے گاڑی پہ گزرتا کیوں میں بہت آنسلی آپ چیز کرتا ہوں ایک چیز میند اس ملک سے محبت اس ادارت سے محبت یہ میں پورے وصوب کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے بہت نعمتیں عطا کی ہیں زندگی سب سے بڑی نعمت ہے صحت اللہ تعالیٰ نے جو دھی وہ بھی بڑی نعمت ہے دولت نعمت ہے رزقی پتات نعمت ہے آپ گنتے چلے جائیں تو نعمتیں ہی نعمتیں ہیں لیکن میری نظر میں جب میں اس طرح کہا کرتا ہوں کہ میں آئی کاؤنٹ مائی بلیسنگز آئی کاؤنٹ پاکستان ملین سٹائیٹ یہ ایک وہ نعمت ہے جو ملین ٹائمز کے برابر ہے جس ازادی کے ساتھ آپ اس ملک میں ساس لے رہے ہیں اس کی زمانت صرف ایک چیز پر محیط ہے اور وہ زمانت یہ ہے کہ یہاں پہ ایک منصف معاشرہ قائم ہو انصاف جس معاشرے میں نہیں ہے بقول حلت علی کرم اللہ وجو ظلم اور کف کا معاشرہ تو بھرقرار رہ سکتا ہے وہ معاشرہ نہیں جہاں پہ انصاف بھی اثر ہے میرے محترم میرے دوست ججز میں یہ پہلے بھی آپ سے اثر کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو ایک ایسی نعمت عطا فرما دیئے آپ کا رزق بھی آپ کی عزت بھی آپ کا بکار بھی آپ کا اعترام بھی اور سب سے بڑی بات آپ کی بخشت بھی اور آپ کی مقصد یہ سب کچھ ایک جج کا ایک جیب جج کا خاصہ اور اس کا اعترام اور اس کا اعرام ہے جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی دیا ہے اور اس کو آخرت پہ بھی دیا ہے اسی بار روم میں مجھے یاد ہے میں سیکرٹی تھا مولانا تارک جمیل صاحب جو آج کہہ لے یہ ریلیجیس سکولر ہیں یہ ایک دفعہ تشیف لائے اور بات ہو رہی تھی ایک قاضی کے بات انہوں نے فرمایا کہ قاضی جس دن روز محشر ہوگا ایک خطہ ایسا ہے جہاں پہ چھاؤں ہوگی سرج سوا نیزے پہ ہوگا یا سوا میل کی دوری پہ ہوگا ایک خطہ ہے جہاں پہ چھاؤں ہوگی جو سب سے پہلی پکار اس چھاؤں میں دی جائے گی کسی کو آ کے آپ اس چھاؤں پہ آ کے تھندک محسوس کرو وہ ایک آدل قاضی کو ہوگی یہ ہے وہ مقام ایک آدل قاضی اور میں نے ساری زندگی بطور قاضی یہ کوشش کی ہے کہ میں اس مقام کو اس انام کو اللہ نہ کرے میں کبھی کبھی اس سے محنون ہو جائے میں آپ کے دوستوں سے جو میرے یہاں بھائی ہیں میرے ججز ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ سر اس کو جاب سمجھ کے نہ کیجئے یہ پیشن ہے یہ ایک خدمت ہے اپنی قوم کی اور جب سے میں نے یہ اوپن کچھری کا سلسلہ شروع کیا ہے بہت مظلوم لوگ میں میں نے وہ مائی بھی دیکھی ہے اور یہاں موجود ہیں وہ گواہ جن کے سامنے یہ واقعات ہوئے ہیں کہ جس کو اپنے گھر کا اپنی ذاتی ملکیت کا گھر جو ہے وہ پینتیس سال یا چالیس سال کے بعد اس کو قبضہ ایک دن میں دلوایا گیا یہاں پہ میں نے سید کے وہ لوگ بھی دیکھے ہیں جن کے پاس اتنے وسائل نہیں کہ وہ دوائی خرید سکے ہم نے ماشاءاللہ ہسپیٹلز میں ان کے لیے ایسی سہولتیں پیدا کی اسی فورم کے ذریعے کہ آج دو کے لیے میں ارز کر سکتا ہوں ایک کا گلے کا آپریشن شاید دو دن پہلے ہوا ہے اور ماشاءاللہ وہ بچی کئی سالوں کے بعد آج بولنے کے قابل ہوئی ہے یہ بات درست ہے اور ایک بزرگ ہم ہماری بی بی ہیں ان کا ہم نے علاج ابھی کروایا ہے مفت کینسر کا علاج آئے تک تو یہ وہ جوڈیشل ایکٹووزم کے جو بنیاد رکھی میں نے وہ نیک نیتی پہ مبنی تھی اور کبھی میرا یہ مقصد نہیں تھا کہ میں کسی کی اور ڈومین میں انٹیفیر کروں یا میں یوزرپ کروں اور اس لائن کو کراس کروں جس سے یہ کہا جائے کہ جوڈیشل ایکٹووزم یہ نہیں ہے بلکہ یہ اگریشن تو دی ڈومین آف دی اگزیکٹیو آتھارٹی میں نے ہمیشہ اس ڈومین کو ہمیشہ اس تفریق کو ہمیشہ اس لائن کو مد نظر رکھا ہے اگر ہاسپٹلز ہم لوگ گئے ہیں تو کیا کہنے گئے ہیں یہ کہنے کے لیے کہ یہاں پہ وہ وسائل جن وسائل کی بنیاد پہ کسی بیمار کا علاج ہونا ہے وہ مجسر نہیں ہے ان وسائل کو مہیا کیا جائے میں نے جاگے کسی کی آنکھ کا آپریشن نہیں کیا میں نے کسی کے کام میں انٹیفیر نہیں کیا بلکہ وہ رڈگلی بلکہ وہ ریچ ٹر مینڈیموس جو ریکوار کرتی ہے جو میں لوگ ریکوار 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 اس میں بدنیتی کا کبھی عمل دکھنے میں نے سختی کی ہوگی لیکن اس وجہ سے نہیں کہ میں کسی کی تظلیل کرنا چاہتا بلکہ اس وجہ سے کہ میں رول آف نو کے لیے سٹرگل کرتا مجھے آج سمجھ نہیں آئی کہ بھائی صاحب ہمارے جو صدر صاحب ہیں انہوں نے ابھی ذکر کیا میں ابھی توجہ رہا تھا کہ آصر خوصر صاحب کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ دو اس صورتوں میں ہوگی جو یا تو وکیل مر جائے یا جج اللہ کو پیارا ہو جائے یہ مرنے میں اور اللہ کے پیارے ہونے میں مجھے سمجھ نہیں آئی یہ آپ کی کہاں سے کہاں صرف ایک ہی ہمیشہ مشن رائے کہ وکیل ہے یا نہیں ہے مجھے انساف کرنا ہے میں ایک مظلوم کو ایک مظلوم کو جو کئی سالوں سے قید اور صحبت بداشت کر رہا ہے اس کی دادرسی کرو اس کو اس کیسے نجات دلو یہ ہے وہ وہ وکیل کے مرنے کی بات نہیں کرتے وہ پیار سے ہی ایک دلیل ضرور پیش کرتے ہیں کہ unavoidable circumstances کے بغیر میں اجل نہیں کروں گا یہ ہے وہ ان کا passion یہ ہے وہ ان کے ماشاء اللہ انساف کے لیے ایک رجال اور رویہ جسے ہمیں appreciate کرنا چاہیے باتیں بہت نہیں ہیں کیونکہ میں کئی دن آج لگتار بولنا ہے تو میں کچھ چیزیں اپنے لیے reserve بھی رکھنی چاہتا ہوں کسی اور موکر موضوع کے لیے کیونکہ لاہور تو میرا گھر ہے آپ لوگوں سے تو باتیں بہت ہوتی رہتی ہیں پورٹ میں بھی ہوتی رہتی ہیں دوستوں سے بھی ملتا رہتا ہوں وکلا صاحبان اور ینگ میرے جو بھائی ہیں بچے ہیں شام کے یہ بھی ایک چیز میں اپنے بکلا کیلئے ضرور از کرنا چاہوں کہ آپ لازم و ملزوم حصہ ہو اس جیوڈیشن سیٹ اپ کا اس جیوڈی پیچر کا اور آپ کو اپنا مقام جو ہائیس ہے اس پروفیشن کی وہ صرف ایک ہی ذریعے سے مل سکتی ہے اور اس کی میں آپ کو ایک ایک مثال پیش کرتا ہوں ایس ایم زفر صاحب ایک دفعہ ہمارے کالج میں بھی سٹوڈن تھا کالج تشریف لائے اور انہوں نے کہا کے لئے کام دیا وکیل بننے کے لئے دس فیکٹرز ہیں تین فیکٹرز انہوں نے کہا جی نائن فیکٹرز آؤٹا دہ تین آر ہارڈ ورک پھر پاوز لیا اور پھر کہا کہ تین تو is the hard آپ کو میند کرنی آپ کو میند کر کے اوٹ کمیشنر ہی بننا آپ کو میند کر کے اجاز حسین بکار بھی بننا آپ کو میند کر کے ایم سلیم بننا ہے آپ کو میند کر کے یہاں پہ ایس ایم زفر بننا ہے اور پھر دیکھیں کہ آپ کا ما شاء اللہ کیا مقام ہے آپ نے حق کے لئے حق کے لئے آپ نے اپنے کلائنٹ کی کیس کو پلیٹ کرنا ہے اسی کوٹ میں انہی عدالتوں میں میں نے بے انتہا آلہ آرگومنٹ سنے بہت بہت آلہ بکلا کی انفارچونٹلی آج میں محترم آسد کئی دفعہ یہ بات سنتے ہیں کرتے ہیں کہ آج اس کوٹ کو بائیس اے نے جرگمال بنا لیا ہے ہمیں اس ریٹ سے باہر نکلنا ہے یہاں پہ انہی کوٹس پہ کونسٹیوشنل ہائی کالیٹی سیول کیسز ہائی کالیٹی کرمنل مرڈر ریفرنسز پہ اعلیٰ دلیل کے ساتھ مقدمات کی پہنوی ہونی چاہیے نہ کہ یہ پرچہ ریجسٹر ہو رہا ہے کہ پرچہ ریجسٹر نہیں ہو رہا ہائی کوٹ کا یہ مقام نہیں ہے اور بہت جلد ہم آپ کو پولیس ریفارمز کی شکل میں انشاءاللہ چودہ طریق کو ایک تفہ دے رہے ہیں کہ ایک ایسے سیٹ اپ ہم کر رہے ہیں ویڈن دی پولیس ریفارمز کہ یہ انشاءاللہ بائیس اے اور بائیس جو آپ کی یہ مشکلات ہیں یہ دور ہوگی اور ویڈن دی پولیس سیٹ اپ انشاءاللہ رزیز ایک میکنزم پرسکائب کیا جائے گا کہ ان معاملات کو ٹھیک کیا جا سکتا میں زیادہ اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا لیکن ضرور ذکر کروں گا ابھی صدر صاحب نے کچھ ریفرنسز کا ذکر کی میں اتنا ان کو کہوں آج سپریم جیڈیشل کانسل میں صرف دو ریفرنسز پینڈنگ ہے ہم نے سب ریفرنسز میرٹ پہ بسپوز آف کر دیئے اور وہ ایک نہیں تھا وہ کئی ریفرنسز تھے ان ریفرنسز کو ہم اپنے جیڈیشل کے گلے کا پھندہ نہیں بنا سکتے ہم میرٹس پر ڈیسائیڈ کریں گے اگر ریفرنسز بنتے ہیں تو پھر انشاءاللہ تر آپ دیکھیں گے انصاف ہوتا ہے لیکن اگر جھوٹے ریفرنسز فائل کیے گئے تو جیڈیشل کو بلیک میل ہم نہیں ہونے دیں گے یہی ہیں انصاف کے تقاضے جو ہمیں پورے کرنے ہیں میں بڑے یقین کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ دو ریفرنسز پینڈنگ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی تیسرا ریفرنسز اس وقت موجود نہیں تو الحمدللہ ہم اپنے اتصاف خود کر رہے ہیں اور آپ سے بھی میں یقین رکھتا ہوں کہ پاکستان بار کانسل پنجاب بار کانسل جہاں پہ آپ کو اپنے وقلہ کا اتصاف کرنا ہے آپ بھی اسی شعور کے ساتھ انشاءاللہ انصاف فرمائیں گے اور آپ بھی اپنے گھر جس طرح ہمیں ٹھیک کرنا ہے آپ بھی ڈیک کر فرمائیں گے پاکستان زندہ بار چیف جسٹس آف پاکستان تقریب سے خطاب کر رہے تھے ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ لاہور ہائی کورٹ کے ساتھ ان کی وابستگی آج کی نہیں بلکہ چھپن سال پرانی ہے ہائی کورٹ کے برامدوں میں انہوں نے اپنا بچپن گزارا کھیلا کودا بہت سے دوستوں کے ساتھ گزری یادوں کا بھی ساتھ دیا انقریب ریٹائر ہونے والے ہیں ان کے اعزاز میں تقریب کائنکات کیا گیا لاہور ہائی کورٹ میں بکلا کی بڑی تعداد موجود تھی اور ان کے جانب سے یہ کہا گیا کہ کسی کی تظلیل کے لیے کبھی سختی نہیں کی موسیقی موسیقی